بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں جالی پارلیمنٹ وجود میں آنے کے بعد جالی سپیکر بننے کے بعد پنجاب میں جالی وزریالہ بننے کے بعد اسلام آباد میں جالی وزریعظم بنانے کی کوششوں کے باوجود پارلیمنٹ میں آج صرف اور صرف عمران خان کا نام گونجا کیوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عمران خان کے سخترین سیاسی م تخالفین عمران خان پر تنظر تنقید کے نشتر برسانے والے آج یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ منڈیٹ ملا ہے عمران خان کو اور بلا شبہ پاکستان کا وزریعظم ان انتہابات کی روشنی میں صرف عمران خان ہے کپتان فاتح ہے اسٹیبلشمنٹ کھلوار نہ کرے خفیہ ایجنسیاں پارلیمنٹ کو بکرہ منڈی نہ بنائیں محمود خان اچکزئی کی تقریر نے پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اقتدار کے عوانوں اسٹیبلشمنٹ کے عوانوں راہداریوں خفیہ مافیا ہینڈرز اور سہولتکاروں کے گھروں میں کوہرام مچا دیا تباہی پھر چکی میڈیا کے اندر آپ کے سامنے نہیں رکھا جا رہا یہ معاملہ نہیں بتایا جا رہا ہوا کیا قومی اسمبلی کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور عمران خان کے زبردست فرنٹ وٹ پر کھیلنے والے کھلاڑی انہوں نے بھی آج کمال کر دیا خیبر پختنخواہ کے وزریعظم کا حلف اٹھانے کے بعد جناب خیبر پختنخواہ کے نومتخف وزریعظم علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ملک اور ادارے ہمارے ہیں ہم انتقام لینا نہیں چاہتے میں ریپیٹ کر رہوں یہ جملہ بڑے پن کا ثبوت دیا عمران خان بھی ایسی بات کر چکے آپ کو ماف کر دوں گا آپ کو ماف کر دوں گا آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا آپ ہمارے ہیں آپ کو ماف کر دوں گا عمران خان نے کہا اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا ہم انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن کچھ اہم ترین باتیں تھی اس کے اندر وہ کی ہمارے وہ دوست جذباتی جو کہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ انتقام لیا جانا چاہیے لیکن کیا واقعی انتقام کا مطرب یہی ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے انتقام ہوتا کیا ہے اور اصل انتقام لینا کسے کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے پہلی تقریر کی انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس جہان اور قیامت کے دن بھی سرخرو کرے وعدہ کرتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی اعتماد پر پورا اتروں گا دبنگ تقریر انہوں نے کہا کہ آزاد حیثیت مزرالہ بننے کا دکھ ہے ہمارے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی فستائیت میں نہیں ہوا عوام اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کی ہمارے لیڈر نے قوم کے لیے س تائیس سال تک جد و جہود کی میرا لیڈر صحیح کہتا تھا کہ ہم آزاد نہیں غلام ہیں حقیقی آزادی ہماری ضرورت ہے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے علی امین گنڈا پور بلکل اپنے کپتان کی طرح انہوں نے مطالبہ کیا کہ فری اینڈ فیر ٹرائل کیا جائے ہمارے لیڈر کو جلد رہا کیا جائے جو ظلم ہوا اس کا ازالہ کریں اور اپنی اصلاح کریں ہم انتقام نہیں چاہتے یہ ملک اور ادارے ہمارے ہیں ایسا نظام چاہتے ہیں کہ کوئ بھی اس ملک میں زیادتی نہ کر سکے دبنگ تقریر علی امین نے کہا کہ ہم نے وہ حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے یہاں بھیجا ہے لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں ہم سے انتخابی نشان تک بھی چھین لیا گیا ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں اٹھانے دی گئی یہ ان کی بھول ہے ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھیننا بھی جانتے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ میسج کس کے لیے ہے کپتان کے کھلاڑی علی ام امین گنڈا پور کا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بھول ہے ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھیننا بھی جانتے ہیں قوم اور نوجوانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ حق چھیننے کے لیے آواز اٹھائے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے حلف دیتے ہیں کہ نہ کرپشن کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے مزید کہا انہوں نے سب سے پہلے میں خود کو پیش کرتا ہوں آئیں ہمارے حلکے کھولیں دبنگ اعلان دبنگ قسم کی پیش کش ہمارے حلکے کھولیں فارم فورٹی فائف کو کھولیں جو منڈیٹ آپ کے خیال میں ہم نے چوری کیا ہے قوم کے سامنے لائیں ہم ایسا نظام لائیں گے کہ دھاندلی نہ ہو سکے ہم پہلے بھی ایسا نظام لانا چاہتے تھے لیکن دھاندلی کرنے والوں نے مخالفت کی کس کی جانب اس کا اشارہ ہے آپ کو پتا ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اسی ویڈیو کے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور کا اشارہ کیا ہے پاکستان طریقے انصاف لانا چاہتی تھی جس کے لیے ہم بطور میڈیا پرسنٹ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ بطور پاکستانی عوام بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے کپتان کے پیچھے لیکن مافیا نے ہینڈلرز نے اور سولتکاروں نے عمران خان کو وہ نظام نہیں لانے دیا اسی جانب اشارہ تھا علی امین گنڈا پور کا کمنٹ کریں اور اپنا فرض ادا کریں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے کے بعد یہ اس وقت بدماشی کے حالات دیکھ لیں پی ٹی آئی کے اس وقت ملک کے اندر جو بدماشی ہے وہ دیکھ لیں جو معاشی حالات ہیں وہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے دور میں ملک میں خوشحالی تھی مہنگائی نہیں تھی آج پوری قوم جان گئی کہ سیلیکٹڈ کون ہے یہ سیلیکٹڈ بار بار آتے ہیں عوام کی دولت چوری کرتے ہیں ہم قانون بنائیں گے جو بھی چوری کرے گا اس کے خلاف جہاد کریں گے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا ہمارے اسی فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی مصرد کیے گے وہ عدالتوں میں بحال ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ ہے کہ استفاہ دیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ ہے کہ استفاہ دیں کسی نے ایک دن کے لیے بھی حکومت نہیں چھوڑی ہم نے دو صوبوں کی حکومت چھوڑ دی ہمارے لیے حکومت اہم نہیں عوام اہم ہے آئین اہم ہے قانون اہم ہے جمہوریت اہم ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر پر تھا مجھ پر نو مئی کی ایف آئی آرز کاٹی گئیں نو ایف آئی آرز نو مئی کی کاٹی گئیں اگر میں نے کچھ غلط کیا تو آئیں مجھے گرفتار کر لیں میرے کارکنوں خواتین اور لیڈرز پر غلط ایف آئی آر ختم کریں چیف جسٹ سے مطالبہ ہے نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں ایف آئی آر درج کرنے والے اصلاح کریں یا پھر سزا کے لیے تیار رہیں یہ کرکس ہے یہ کرکس ہے علی امین گنڈا پور کا یہ جملہ انہوں نے کہا ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن آئین اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا چیف جسٹ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ نو مئی کے معاملات کے اوپر جو کہ اس سے پہلے عمران خان کا کئی ماہ سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں کٹہرے میں لائے جائے ان تمام لوگوں کو ان تمام اناثر کو جنہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا نو مئی کے حوالے سے اور اب تو بلوچستان سے بھی اور کے پی کے سے بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھ چکیں چند دن پہلے اپنی ویڈیو میں احمل ولی خان کی ایک بڑی بڑا انکشاف میں آپ کے سامنے رکھ چکا جنہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ریڈیو پاکستان کس نے جلایا وردی پہن کر جلایا یا وردی اتار کر جلایا جو کہ ایک بہت بڑا الزام تھا انکشاف تھا یا اعلان تھا اس کی تحقیقات کون کر سکتا ہے جوڈیشل کمیشن جو مطالبہ کیا علی امین گنڈا پور نے بھی کہ جناب چیف جیسس بنائیں جوڈیشل کمیشن اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے ورنہ ایف آئی آر درج کرنے والے یا تو اپنی اصلاح کر لیں یا پھر سزا کے لیے تیار رہیں دونگ تقریر تمام تر حلقوں میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیسے کھڑا ہو گیا کپنان کا کھلاڑی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا علی امین گنڈا پور الزامات لگائے اس کے خلاف اس کے خلاف کیسز درج کیے اس کو اٹھایا گیا اس کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا اس کو اغوا کرنے کی کوششیں ہوئیں تمام تر معاشی دباؤ اس کے اوپر بڑھائے گئے سب کچھ کیا گیا گھروں کے اندر گسا گیا پورے پاکستان کی دیگر نماؤں کی طرح لیکن ڈٹ کر کھڑا رہا علی امین گنڈا پور اور کپتان کا کھلاڑی بلاخر عوام کی حمایت کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ اس وقت عوام کے ووٹ لے کر آپ کے سامنے پاکستان کے اہم ترین صوبے خیبر پختنخواہ کا کھلاڑی وزریالہ بن کے سامنے آیا ہے اور یہ عمران خان کی نئی فتح کا آغاز ہے اور اس فتح کا کرک صرف ایک ہے یہی جملہ کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اب بول پڑے ہیں وہ تمام تر لوگ پہلے میں نے آپ کے سامنے عمران خان کے کھلاڑی کی تقریر رکھی جو کہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے اندر ہوئی میڈیا نہیں دکھا رہا میڈیا نہیں بتا رہا مطلب کی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں جناب آپ عمران خان کے ناکد عمران خان کے مخالف عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کے اندر مل کر عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرانے والے محمود خان اچکزی بھی بول پڑے اور بولے تو پھر کیونکہ سچ جب سامنے آتا ہے تو پھر کوئی اپنے جھوٹ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سچ خود کیونکہ بہت بڑا سچ ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے تو آپ کو اس کو اپنانا اور بولنا پڑتا ہے جناب کچھ لوگ پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں سب تیہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہوگا میں رپیڈ کر رہا ہوں پھر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میڈیا نہیں دکھا رہا میڈیا نہیں بتا رہا کیونکہ وڈے انکر ویلے کلمنگار ملازم صافی اور یہ پاکستانی میڈیا اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے بغز کا شکار اور یہ خبریں اس طرح سے جو آپ تک نہیں پہنچاتے ہمیں اس پریٹ فارم سے آپ پہنچانی ہوتی ہیں آپ کا ریسپانس چاہیے جناب کچھ لوگ پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں سب تیہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہوگا محمود خان اچھک زئی آج بولے تو خوب بولے انہوں نے کہا جناب بائیس کروڑ عوام کی پارلیمنٹ ہے کچھ لوگ اس کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں اہوان میں ادارے خیال کیا انہوں نے محمود خان کا کہنا تھا کہ ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے لیکن پارلیمنٹ میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں انہوں نے کہا کہ آئین سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھلوار کرتی ہے کیا کہا آئین سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھلوار کرتی ہے ایسا کہنا تھا محمود خان اچھک زئی کا چند دن پہلے اسد کیسر کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا وفت جب ملا تھا محمود خان اچھک زئی سے تو یقینی طور پر آج جو اس وقت محمود خان اچھک زئی کے اسمبلی کی تقریر کرتے ہیں جو ان کے نادر خیالات ہیں یقیناً اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے اس وفت کی ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو بھی ہے اس کے کونٹیکسٹ میں کیونکہ اس وقت اسد کیسر سے ملاقات کے بعد بھی محمود خان اچھک زئی نے یہی کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جائیں اس سے پہلے آپ نے ستر میں جو کیا ستتر میں جو کیا ملک ٹوٹ گیا ایک رہنماؤں کو پھانسی ہو گئی اور انہوں نے واضح محمود خان کا منڈیٹ ہے وہ چیتا ہے حکومت ان کے حوالے کرنی چاہیے وہی وزریعظم پاکستان ہونے چاہیے محمود خان اچھک زئی نے اس وقت بھی یہ بات کونٹیکسٹ کے ساتھ واضح کر دی تھی آج بھی ان کا یہی مطلب تھا انہوں نے کیا کہا یہ ہاؤس بائس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے کچھ لوگ پاکستان کی پارلیمان کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں کیا مراد ہے یہاں پر کچھ لوگوں سے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ محمود خان اچھک زئی کا کن کی طرف ہے کون بکروں کی منڈی لگایا کرتا ہے پاکستان کی پارلیمان کے اندر اور کس نے بھی الیکشن سے پہلے کس نے الیکشن سے پہلے منڈی لگانے کی کوشش کی الیکشن کے بعد بھی آزاد امیدواروں کی منڈی لگا کر مریم نواز کی جھولی میں کیسے پنجاب کے اندر لوگ ڈالے وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا نواز شیف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو یہ کرکس ہے محمود خان اچھک زئی کی تقریر کا کرکس ہے ذرا غور سے سنیے گا جس پر آپ کا کمنٹ بھی منتا ہے کہ نواز شیف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اب عمران خان بھی عوام کی طاقت سے آ گیا ہے جناب یہ نام لیا کسی ٹی وی چینل نے آپ کو بتایا کہ محمود خان اچھک زئی رہے یہ کہا ہے آج پارلیمان کے اندر کہ عمران خان فاتح ہے عمران خان میج جیت چکا ہے عمران خان عوام کی طاقت سے آ گیا ہے سب طے نہیں ہوگا اور پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا سرچشمہ یہ پارلیمان ہوگا کیا کہا پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا سرچشمہ صرف اور صرف یہ پارلیمان ہوگا محمود خان اچھک زئی کا کہنا تھا کہ ہم پاگل نہیں کہ کہیں فوج اور ایجنسیاں نہ ہوں غور سے سنیے گا واضح کر رہے ہیں وہ عمران خان بھی یہ کہتے ہیں آپ ہمارے سر آنکھوں پر جب آپ اپنا آئینی اور قانونی کردار جو آئین نے آپ کو دیا ہے وہ کریں گے لیکن جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر تنقید ہوگی ضرور ہوگی اور ڈٹ کر ہوگی ایسا کہنا ہے عمران خان کا بار بار وہ یہ بات کر چکے محمود خان اچھک زئی اس معاملے پر ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں کہ فوج اور ایجنسیاں نہ ہوں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں ان کو سیاست سے توبہ کرنا ہوگی جی کیا کہا ایجنسیوں کو اور فوج کو سیاست سے توبہ کرنا ہوگی یہ کہنا تھا عمران خان کیسے پہلے اس کے پیچھے آپ آ کر کھڑے ہوگے عمران خان کے اس موقف کے محمود خان اچھک زئی کہ آپ کو سیاست سے توبہ کرنا ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرارداد منظور کی جائے کہ جن ججوں نے مارشل اللہ کی حمایت نہیں کی جناب قرارداد منظور ہونی چاہیے اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس موقع کے اندر بھی آئیں گے بارلیمان کے اندر اور اعتراف کریں گے اس بات کا اپنے ادارے کے حوالے سا کہ جو کردار انہوں نے ادا کیا محمود خان اچھک زئی نے بات تو ماضی کی کی کہ جنہوں نے مارشل اللہ کی حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے اور جن ججوں نے مارشل اللہ کی حمایت کی ان کی تنخواہیں بھی واپس لی جائیں لیکن کیا اس وقت جو پاکستان کی موجودہ ادریہ ہے وہ یہ حمد دکھا سکتی ہے کون سا ایسا فیصلہ تھا کہ جس نے آئین اور قانون کے اوپر زد ڈالی پاکستان کے عوام کو ان کی حق کے آزادی ادارے رائے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جی ہاں جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کا وہ فیصلہ جس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان طریقہ انصاف سے پاکستان کے تین کروڑ سے زائد ووٹرز نے جنہوں نے عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ کرنا تھا ان سے بلے کا نشان چینہ گیا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب حمد کریں گے سامنے آئیں گے ہم نہیں کہہ رہے محمود خان اچھکزہی نے کہا ہے رپیڈ کرتا ہوں جن ججوں نے مارشلللہ کی حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے لیکن جن ججوں نے مارشلللہ کی حمایت کی ان کی تنہائیں بھی واپس لی جائیں کیا اعلانیہ مارشلللہ ہی ہوا کرتا ہے کیا پاکستان کے اندر گزشتہ کافی مہینوں سے غیر اعلانیہ مارشلللہ نہیں ہے مارشلللہ اور جمہوری دور حکومت میں کیا فرق ہوا کرتا ہے کیا جو اقدامات اس دور حکومت میں ہوئے پاکستان میں انہوں نے سابق مارشلللہ بھی نہیں بھولا دیے جس طرح سے یہ الیکشن ہوا کیا اس سے بہتر لوگ اب اس کو انی سو پچاسی کے الیکشن کو یا جرنیلوں کے ریفرینڈم کو اس سے بہتر الیکشن نہیں قرار دے رہے تو پھر محمود خان اچھکزہی کی اس تقریر کو صرف مارشلللہوں تک نہ محدود رکھا جائے محمود خان اچھکزہی کی اس تاریخی تقریر کو جو کہ آج پارلیمان کے اندر کی گئی جو کہ ہمارے سامنے اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ہماری وجہ سے پہنچ رہی ہے کیونکہ ٹی وی اس کو نہیں دکھا رہا کیا اس تقریر کا ایک مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ عدلیہ ایک مرتبہ رکے بیٹھے غور کرے سوچے کہ کیا غلطیاں ہوئیں ان سے کہ آج ایک ایسی پارلیمان سامنے آگئی کہ جس کے اندر عوام کے نمائندے تو نہیں موجود عوام کے نمائندے جو ہے وہ ان کو سزایافتہ بنا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا اور کٹ پتلیاں اس ایوان کے اندر بٹھا دی گئیں اور اب ایک کٹ پتلی کو ایک بار پھر پاکستان کا وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تھا کرکس جناب آج کی تمام تر بڑی اپ ڈیٹس کا آپ کے کمنٹ چاہیے آپ کا فیڈ بیک چاہیے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکبان